حاضرین کرام آداب میں حبیب صیفی میرا تعلق تہلی سے ہے محمد عرفان شوقت پردیسی جن کا تخلص تھا ان کے حوالے سے اظہار خیال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ کی پیدائش انیس سے چوبیس میں ہوئی اور وفات چودہ ستمبر انیس سو پچانوے ہے شوقت پردیسی کی شائری میں جو کچھ میں نے محسوس کیا وہ سب تو میں اپنی کتاب شوقت پردیسی فکروفن کے آئینے میں جو پیش کر رہا ہوں اس میں میں نے لکھا ہے یہ تین دو سو چورانوے صفی کی کتاب ہے اس کے علاوہ شوقت پردیسی کی شائری کا میں نے اثرنو جائزہ لیا اور اپنی تازہ کتاب رموزِ عدب اس کتاب میں میں نے شوقت پردیسی پہ تقریباً اٹھارہ صفات لکھے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں شوقت پردیسی کی نظر میں شائری انسانی ذہن کی دیگر تمام سائنسی علمی اور تہذیبی کارگردگیوں سے ان معنوں میں قطعی مختلف تھی جن کا اظہار آج کے شائر کر رہے ہیں شوقت پردیسی نے اپنے فنی تفائل میں خارجی حقائق کی شعوری اور غیر شخصی افادی ترسیل نہیں کی بلکہ اس سے قطعی مختلف طریقے کار کو وضع کیا ہے یعنی زندگی اور معاشرے کے مختلف مظاہر و واقعات کی شائر کے شخصی رد عمل کی توصد سے تقلید کی ہے اس عمل میں شیری تجربہ جغرافعی حد بندیوں سے معورہ ہو کر اور تہذیب و لسانی حدود کا احترام کرتے ہوئے آفاقیت کی جانب سفر کرتا ہے یہ نکتہ محمد عرفان صاحب کے ذہن میں اب سے نصف صدی پہلے آ چکا تھا اسی لیے آپ کی شائری آفاقی میار کے تصور سے ملتی ہے بہت سے شورہ ایسے ہیں جنہوں نے ذات زندگی کی نارسائیوں اور کشمکشوں کے علاوہ اپنے تجربات اور اپنے دور کے پورے تہذیب یا عاشق کو اپنی تخلیقی حصیت میں بڑھتا ہے نتیجے میں ان کی شائری غم و محرومی اجنبیت غیریت تنہائی مایوسی حسن و حیرت خوف آرزو اور خواب کے بنیادی انسانی تجربات کو محیط ہو کر رہ گئی لیکن شوکت پردیسی کے کلام میں فن شعور کی جامعیت کے ساتھ ساتھ تجربات مطالب کی غیر معمولی وسط اور بو قلمونی کا احساس ہر جگہ ہوتا ہے مزید یہ کہ آپ کی شائری میں تجربی کی ہماگیری کے علاوہ فکر و وقت ماورائیت پیچیدگی ادھا لسانی شعور علامتی معنویت بصیرت افروزی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی شائری کو بلند قامت بناتی ہیں اور انہی محسوسات کو ہم نے اپنی کتاب شوکت پردیسی فکر و فن کے آئینے میں قلم مند کرنے کی کوشش کی ہے یہ تمام باتیں جو میں نے بیان کی ان میں سے ایک بھی جملہ یا ایک بھی سطر آپ کو شوکت پردیسی فکر و فن کے آئینے میں نہیں ملے گا میں اپنے اظہار خیال کو نہیں سمیٹتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ محمد عرفان صاحب مرہوم شوکت پردیسی کے مرہوم شوکت پردیسی کو جاننے کے لیے ہماری اس رائے سے متفق ہوں گے خدا حافظ